جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں جی حافظ محمد عظیم ٹویٹر پر آپ مجھے پٹواریوں کے ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں اور کوکنگ کرنا جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں اکثر جو ہے وہ کوکنگ کرتا رہتا ہوں تو سوچا آپ لوگوں سے میں آج کی جو ریسپی ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں آج جو ہے وہ میں نے چکن چنے بنانے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو ہمیں باریک کٹے ہوئے پیاز ہیں وہ چاہیے وہ ہمیں باریک کٹ کے فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دوہدر درمیانے ٹماتر ہمیں اس کے لیے ادرت چاہیے ہمیں اس کے لیے ہری میر چاہیے چنے ہم نے پہلے ہی پوائل کر لی ہے اور مسور کی دال ہمیں تھوڑی سی چاہیے یہ بھی ہم نے پہلے سے پوائل کر لی ہے اس کے علاوہ جی ہمیں کٹا ہوا دھنیاں چاہیے اور ہمیں اس کے علاوہ مسالے چاہیے جو کہ بعد میں میں آپ کو ان کی کوانٹی وغیرہ جو ہے وہ میں بتا دوں گا اور ہمیں تھوڑا سا دھائی چاہیے ہوگا تو چلیں جی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ادھرک اور لیسن کا جو ہے وہ پیسٹ ہم تیار کر لیتے ہیں جی لیسن اور ادھرک چھیل کے ہم نے اس کو پیسٹنا شروع کر دی ہے اب آپ اس کا آرام سے جو ہے وہ پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ آپ نے ایسا بنانا ہے کہ وہ بلکل جو ہے وہ لیسن اور ادھرک چھے ہیں وہ دونوں آپس میں مکس ہو جائیں لے جی ہمارا پیسٹ جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے ہم اسے اب ہمارے پیاز جو ہے وہ بہت اچھے براؤن ہو گئے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ پیسٹ جو ہے وہ ہم پیاز میں ایڈ کر دیتے ہیں پیسٹ جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ پیاز جو ہے وہ آپ کے جننے نہیں چاہیے ایسے لائٹ براؤن ہوں گے تو آپ کے جو سالن ہے اس کا کلر جو ہے وہ بہت زبردست آئے گا اگر آپ نے پیاز جو ہے وہ زیادہ براؤن کر دیئے تو اس سے آپ کے جو بھی ریسپی بنا رہے ہیں تو اس کا کلر جو ہے وہ تقریبا تھوڑا دارک ہو جاتا ہے تو دکھنے میں اچھا نہیں لگتا بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ یہ کر لیں تو اس کے ساتھ جو ہے ہم اسے تھوڑا سا ہم اس کی بھونائی کر لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے تماتر جو ہیں وہ ان کو سلائز کر لیتے ہیں تو جی تو تماتر جو ہیں وہ ہم نے سلائز کر لی ہیں ایسے ہی آپ نے برید برید جو ہے وہ ان کو کٹ کر لیے میں ہم نے دو تماتر لیے تھے ہم نے کٹ کر لیا تو اب تک ہمارا جو ہے وہ جو ہم نے لسن ہے درکھ جالا تھا وہ بھی اچھے سے بھونا گیا ہے ہم اس میں تماتر جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں گے تو ہم نے تماتر اس میں ایڈ کر دی ہیں آنچ جو ہے وہ آپ نے اسی طرح نورمل رکھنی ہے تو بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی آپ نورمل آنچ جتنی آنچ رکھیں گے بہت زیادہ سلو بھی نہیں بہت زیادہ تیز بھی نہیں تو جت سے جو ہے آپ کا زیادہ مسالہ تیار ہوگا جتنا مسالہ اچھا تیار ہوگا وہ اتنا ہی اچھا مسالان ہوگا پچھونے دیکھنے ہم آپ اس کی بنائی کر لیتے ہیں اچھے سے چیزیں تیار کر لیتے ہیں جب تک ہمارا مسالہ تیار ہو رہا ہے تب تک ہم نے جو ہے وہ اپنی سبز نیچی ہے وہ اس کو سرائز کر لی ہے اس کو ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے اس کو ہم تب ایڈ کریں گے جب ہمارا سالن جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے والا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ سالن کے اندر ایک ایسا لذیذ ٹریز کھاتا ہے کہ جو بھی کھائے گا وہ انشاءاللہ تعریف کی بغیر جو ہے وہ رہنے سکے گا سالن جی دیکھتے ہیں جی ہمارے ٹماٹرز جو ہے وہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست قسم کے جو ہے وہ مکس ہو گئے ہیں تو جیسے ہی آپ کے ٹماٹرز اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ وہ مکسنگ کی طرح چل پڑتے ہیں تو آپ نے اس میں مسالہ جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے تو اس سے آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے مسالہ ایڈ کرتے ہوئے آپ کی آنچ جو ہے وہ نارملی سلو ہونی چاہیے تاکہ آپ کے مسالے جو ہے وہ جلے نہیں چلیں ہم اپنے مسالے جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اچھا دوستو میں جب بھی کوکنگ کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بزاری مسالہ فیلکل نہ یوز کروں کیونکہ اس میں کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو مسائل پیدا کرتے ہیں مثلا آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہے اس سے حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس ریسپی کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے لال مرچ لی ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں ہلدی لی ہے ڈیٹ ٹیبل سپون جو ہے وہ ہم نے زیرہ لیا ہے کٹا ہوا ڈڑا مرچ جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے لی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کے لیے نمک لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اپنے مسالے میں تو آپ بھی کوشش کریں کہ جو باہر والے مسالہ جات جو ملیتے ہیں ان سے آپ کو آئیڈ ہی کریں کیونکہ وہ ایک آرزی فلیور جو ہوتا ہے ایک آرٹیفیشل فلیور جو ہوتا ہے وہ تو کھانے میں آ جاتا ہے لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو میتے کے اندر چلن وغیرہ کر سکتا ہے تو جی دیکھیں ہم نے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں تو کتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ کلر آ رہا ہے اس میں ابھی ہم اس کو بھون لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی چیزیں ایڈ کریں گے اس میں اچھا بہت دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار مسالہ بھونتے ہوئے جب آپ اس میں مسالہ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو وہ نیچے لگنے لگ جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو تو آنچ تھوڑی سی آپ پھلکی کر دیں اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں میں نے بھی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے باقی مسالہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست قسم کا مکس ہو رہا ہے تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو مکس کر لینا ہے چھا جی تو مسالہ جو ہے وہ ہمارا زبردست قسم کا جو ہے وہ بھون چکے اس نے آئیل چھوڑ دیا تو جب آپ اس کنڈیشن میں آپ کا مسالہ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ چکن ایڈ کر دینا ہے میں نے چکن جو ہے وہ آدھا کلو لیا ہے اس کے پیسیز جو ہیں وہ میں نے بالکل درمیانے کروائے ہیں کیونکہ چکن چینے کے اندر جو ہے وہ پیسیز جو ہیں وہ تھوڑے سے نارمل روٹین میں لوگ چھوٹے یوز کرتے ہیں لیکن چھوٹے یوز نہیں کرنے چاہیے اس سے اس کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ یار جب ہم پیش کرتے ہیں روز میں بوٹی چھوٹی جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ جو ہے وہ اس طرح کہ اس میں آپ نے پیسیز کروا لینے اس میں ایڈ کر دیں آپ ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سے اب اس کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد مزید جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں گے اچھا میری یہ فرس ویڈیو ہے تو آپ دوستوں سے جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹوٹر پہ بھی آپ لوگ بہت زیادہ محبت دیکھتے ہیں تو یہ بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس آسا چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر دیں میری کوشش ہوگی کہ مزید جو ہے میں آپ کو ایسے ویڈیوز جو ہیں وہ آسان ریسپیز جو گھر میں آپ ایسی لی بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ کو سٹیپ بھائی سٹیپ جو ہے وہ میں بتاتا رہوں تو تاکہ آپ جو ہے وہ گھر میں آپ نے لیے مزیدار قسم کی جو ہے وہ ریسپیز ہیں آپ پیار کر سکیں جلدی سے جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر لیں دوبارہ ملتے ہیں ہم اس کو بھی ذرا پھون لیتے ہیں اچھا جی میں نے اس کو اوپر سے ڈھگ گی لیا ہے آن جو ہے وہ آپ دیکھیں بلکل آپ نے نانو رکھنی ہے اتنی دیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں چنے جو ہے وہ میں نے ایک کپ لیا تھا اس کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے آپ نے بھی اس طرح اس کو اچھے سے جو ہے وہ بوائل کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے آدھے سے آدھا کپ جو ہے وہ میں نے مسور کی دال لی تھی اس کو بھی میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے تو آپ نے بھی اس کو بوائل کر لینا ہے مسور کی دال جو ہے وہ چنے کے اندر اگر آپ ایڈ کریں گے تو وہ سبردست قسم کی ایک تھکنس پیدا کرتی ہے آپ اس کو لاہوری چنے بھی بول سکتے ہیں تو جب آپ وہ کھائیں گے یہ فلیور ایسا زبردست قسم کا دے گا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یار بزار کو دفعہ مارو تھوڑی سی محنت کرو اور گھر میں ہی زبردست قسم کے چکن چنے خود تیار کر لیں اچھا جی گوش نے جو ہے وہ اپنا کلر تبدیل کر لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں آدھا کپ جو ہے وہ پانی کا ایٹ کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گوش جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا تو بس آدھا کپ ہی اس میں آپ چھوٹے والا اپنے پانی کا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا بالکل بھی تو آدھے کپ سے یہ ہوگا کہ آپ کا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا بہت زیادہ بھی نہیں ہوگا بہت کم بھی نہیں ہوگا مزید جب آپ اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ اس کی کوکنگ ہو جائے گی آپ کے چکن کی اچھے دوستو دیکھیں دکوش جو ہے وہ ہمارا بڑے اچھے سے فرائی ہوگی ہے جن تو کر رہا ہے ویسے یہیں پہ بند کر دوں بڑے زبردست قسم کا جو ہے وہ مجھے اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو لیکن خیر ہم بنا رہے ہیں جو چکن چنے تو ابھی اس میں ہم پہلے سے جو ہے وہ پھینٹا ہوا دہی جو ہے وہ ایک کپ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے کوشش کیجئے گا کہ دہی جو ہے وہ آپ کا کھٹا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ زیادہ کھٹا ہوگا تو آپ اس کی قوانٹی جو ہے وہ کم کر لیں دہی کے ساتھ جو ہے وہ اس میں بڑا زبردست قسم کا جو ہے وہ ایک فلیور آ جائے گا اچھا جی تو گوش ہمارا الموس جو ہے وہ ٹن ہو گیا ہے دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ آپ مسالہ اس کا دیکھیں تو کیسے زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی آپ نے پہلے سے بوائل کیے ہوئے جو چھنے ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور جو آپ نے ڈال مسور آپ نے بوائل کی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ احتیاط صرف یہ کرنی ہے کہ چمچ جو ہے وہ آپ نے بلکل سلو جو ہے وہ اس میں یوز کرنا ہے تاکہ چھنے ہیں آپ کے وہ بلکل ٹوٹے نہیں کیونکہ چھنے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے بلکل اچھے نہیں لگیں گے جبکہ اس کی ہم نے گریبی اور تھکلس جو ہے اس کے لیے ہم نے اس میں ڈال مسور ایڈ کی ہے جس کا اپنا یہ ایک زبردست قسم کا فلیور ہوتا ہے تو ہم نے یہ ایڈ کر دی ہیں اب انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں اس کو بھوننیں گے اچھا جی ماشاءاللہ چھنے جو ہیں وہ ہمارے چکن چھنے آلماس تقریبا ٹن ہو گئے ہیں آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے سالن نے تو جب اس وقت آپ دیکھیں کہ آئل جو ہے وہ اس نے بھی ہلکا ہلکا ریلیز کرنا شروع کی ہے تو آپ نے جو کٹی ہوئی آپ نے ہری میرش ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینای ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سالن کے اندر جو فلیور آئے گا وہ انتہائی زبردست قسم کا ہوتا ہے اور یہ والا جو ٹرک ہے وہ آپ اپنے کسی بھی سالن کے اندر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ اس کو مکس کر دیں اس میں اور اس کے بعد آپ اچھے سے اس کا چمچ لائیں لیکن کوشش ہوئی کیجئے گا کہ چنے جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں اور سائیڈوں پہ بھی سالن جو ہے وہ بلکل نہ لگے چھوڑ دوستو دوستے تین منٹ کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ چنے جو ہیں وہ ہمارے زبردست قسم کے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ایسا زبردست قسم کا ہوگا کہ آپ بازار کے جو چنے ہیں وہ آپ بھوٹ جائیں گے تو اب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ہریمچ یا وہ آرڈی پہلے ہی آپ نے اس میں ایڈ کرتی ہے آپ نے کٹا ہوا جو ہے وہ ہرہ دھنیا اس کے اوپر آپ نے دال دینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے باز گرم مسالہ اگر آپ یوز کرتے ہیں آلموس کافی سارے گھر جو ہیں وہ نہیں کرتے اگر آپ کو سٹرمک پرابلم ہے تو آپ اس میں نہ یوز کیجئے گا باکہ جو ہے وہ آپ نے ہری دھنیا کی جو ہے وہ اس میں گارنشن کر دینی ہے اور زبردست قسم کے جو ہیں وہ آپ کے چینے تیار ہیں میری مائے بہنیں جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں ان سب کا شکریہ اپنے کومنٹ کے اندر اگر اس میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو مجھے لازمی بتائیں مزید اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ریسی پی چھائی ہے تو میرا چینل لازمی سبکرائب کریں تو پٹواریوں کا ڈکٹر جو جی آپ کا شکر گزار رہے گا جی تینکیو جی اللہ حافظ